تفسیرِ کبیر گیارویں جل صفحہ نمبر ون ٹھٹی سیون صورة الاعلیٰ کی آیت نمبر انیس کے تحت امام فخر الدین رضی علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں رویعن ابی ذر انہو سآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمعت کیا گیا کہ حضرتِ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کم انظر اللہ من کتاب اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں فقال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میا واربعد کتب ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں یعنی چار کتابیں بڑی آسمانی ہیں اور سو صحیفے ہیں علا آدم عشر صحوف عدم علیہ السلام پر دس صحیفے وعلا شیث خمسین صحیفہ اور حضرتِ شیث علیہ السلام پر پچاس وعلا ادریس سلاثین صحیفہ حضرتِ ادریس علیہ السلام پر تیس وعلا ابراہیم عشر صحیف اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے والتورات والانجیل والزبور والفرقان اللہ تعالیٰ نے توریت انجیل زبور والفرقان یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اگر اشارت فرمایا فَإِنْ آمَنُمْ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں یعنی یہ یہودی، عیسائی مشرقینِ مکہ، مشرقینِ عرب یہ سارے ایمان لے آئیں بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا تم ایمان لائے فَقَدِحْتَدَوْ جب تو وہ ہدایت پا گئے یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ مَا آمَنْتُمْ بِهِ سے مراد صحابہ اکرام کا ایمان ہے یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے اگر اسی طرح یہ ایمان لے آتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا ایمان یہ میار حق ہے وَإِنْ تَوَلَّوْ اور اگر یہ مو پھیر لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ تو وہ محض زد میں ہیں شقاق زد کو کہتے ہیں بناد یہ ہے کہ یہ صرف زد کی وجہ سے مو پھیریں گے ورنہ ان کے ضمیر اس بات کو ضرور تسلیم کرتا ہے یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ یہ دین سچا دین ہے اور عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ تو اے مابوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے آپ کو کفایت کرے گا یعنی اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا آپ کو اور آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا وَهُوَ السَّمِيُّنْ عَلِيمُ اور وَهِيهِ سُنْنے والا عِلْمْ وَالَى اس آیتِ قریبہ میں غیب کی خبر ہے اور آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات اور کامیابیوں کا پہلے سے اظہار ہے اس میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ذمہ پورا ہوا اور غیبی خبر صادق ہو کر رہی کافروں کے حسد کے باوجود اور ان کی دشمنی کے باوجود نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا کافر آپ کو اور آپ کے دین کو جو دین اسلام ہے اور صحابہ اکرام کو نقصان نہ پہنچا سکے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ہوئے بنی قریضہ قتل ہوئے بنی ندیر جلا وطن کیے گئے مدینہ شریف سے انہیں نکال دیا گیا یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا اور وہ ظلیل و رصفہ ہوئے اللہ نے اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی الجامل احکام القرآن دوسری جل صفہ نمبر 143 علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ غیب کی خبر دی تھی اور حضرت عثمان غنی کو ہی بتایا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رکھے تھے اور صیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس دن سے آپ پر پانی بند تھا آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا تو آپ کی آنکھ لگ گئی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدیدار کیا اور ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر پانی بند کیا گیا ہے چالیس روز گزر گئے تو پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان آج تم حوض قوسر سے افطار کرو گے آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ اب میرا وقت آخر ہے اور آپ نے قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت شروع کی پہلے بارے کے اختتام ہی کی طرف تھے اور آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہوئے تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر جب حملہ کیا گیا تو اس وقت آپ تلاوت فرما رکھے تھے اور اسی آیت فَسَعْ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رکھے تھے آپ کو شہید کیا گیا تو جو نسخہ آپ کے سامنے تھا تو اس آیت کریمہ پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا کہتے ہیں کہ ترکی میں استمبول میں عجائب خانے میں وہ نسخہ موجود ہے اور وہ اسی طرح کھلا ہوا ہے اور آج بھی اس آیتِ گریمہ فَسَعْ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے نشانات موجود ہیں حدیث پاک میں ہے کہ شہید کے خون جس مقام پر گرتا ہے وہ مقام وہ چیزیں قلب اور رجع قیامت اس کے شہید ہونے کی گواہی دیں گی حضرت عثمان غنی کس قدر خوش نصیب ہیں کہ قرآن کے اوراق اور قرآن کی آیتوں کے یہ مقامات گواہی دیں گے کہ حضرت عثمان غنی کو اس طرح شہید کیا گیا اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کی خاص نگاہِ کرم ہمیں عطا فرمائے